یہ ارز کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر میں اضافہ بولو بھائی نہیں کیا کیوں نہیں کیا اضافہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ حق بات تو ہے لیکن اس حق کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں کہ جو قریشی لوگ ہیں وہ بولیں گے کہ یہ نبی جو ہیں انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہی کیا کر دیا تبدیل تو ان کے مرتع دونے کا خطرہ ہے وہ اسلام سے پیچھے نہ ہڑ جائیں اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس لیے کہ بیت اللہ چار دیواری کا نام نہیں ہے بیت اللہ اس جہت کا نام ہے اور تواف حتیم کے باہر سے ہی ہوتا ہے تو تواف میں پورا بیت اللہ کور ہو رہا ہے تو صرف دیوار کھڑی کرنے کا مسئلہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یعنی مسلمانوں کو آپس کے اختلاف اور انتشار سے بچانا کنفیوجن سے بچانا یہ زیادہ اہم ہے نبی کی نظر میں بنسبت اس کے کہ بیت اللہ کو وہاں تک تعمیر کیا جائے جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ بعض موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایسے بھی ہمیں موقع ملتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی پرواہ نہیں کی گئی تو یہ بڑی حکمت اور مسلحت کا کام ہوتا ہے کہ کہاں پبلک کی پرواہ کرنی ہے اور کہاں پرواہ نہیں کرنی تو یہ ساری چیز گھومتی اس کے گرد ہے اصول یہی ہے کہ جہاں اسلام کو نقصان ہو رہا ہے آپ کے حق بیان کرنے سے حق پروموٹ نہیں ہو رہا جیسے آپ کسی کی برائی لے کے بیان کر دو خودکشی کا واقعہ ہوا آپ نے سب کو بتا دیا تو جنہوں نے نہیں بھی کی ان کو بھی خودکشی کرنے کا خیال آنا شروع ہو جائے گا جیسے میڈیا بتاتا رہتا ہے یہ تضاب پھیکنے کے واقعات اوہ بھائی اگر کسی گاؤں میں اللہ نہ کرے کسی بچی پر تضاب پھیکا ہے تو بس چپکے سے جا کے ایف آئی آر کٹوائی جائے اس کے خلاف اس مجرم کو پکڑ کے عبرتناک سزا دی جائے اس کو جب آپ نیوز میں بہت زیادہ اچھا لیں گے تو ظالم مردوں کے دل میں یہ آئے گا کہ یار یہ بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے اور اس کا ناجائز فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا اس نے بھی ٹوپیاں کرائیں خوب پیسے ویسے بیلنس بیلنس خوب ڈلوا دیئے پھر اس کو آپ سے زیادہ مالدار ملا اس نے آپ کو ٹھینگا دکھایا پتلی گلی سے نکل لی تو پھر ایسے واقعات ہوتے کہ لوگ پھر یہ ڈرامے فلمیں دیکھ کر وہ بھی کہتے تجھ اپنے حسن سے بڑی متاثر ہے تو حالانکہ اس کی یہ سزا بولو بھائی نہیں بنتی بلکہ کوئی سزا بنتی نہیں ہے اس لئے کہ اسلام میں جب تک نکاح نہیں ہوتا تو اس سے پہلے کا کوئی ایگریمنٹ ایگریمنٹ نہیں ہے اسلام گل فرینڈ بوائی فرینڈ کو مانتا ہی نہیں ہے مانتا ہی نہیں ہے جیسے اسلام سودی ایگریمنٹ کو نہیں مانتا جیسے آپ نے ستار بھائی سے قرضہ لیا ایک کروڑ روپے پیپر پہ آپ نے اسٹیم پیپر پہ لکھے دیا دس لوگوں کو گواہ بنایا کہ میں جب ٹائم ایک کروڑ روپے کو جب میں واپس کروں گا تو میں دو لاکھ روپے سود کے بھی دوں گا ایگریمنٹ بھی کر لیا زبان بھی دے دی قرآن پہ ہاتھ بھی رکھے ایگریمنٹ ہو گیا اور چار آدمیوں کو گواہ بھی بنا لیا لیکن اسلام پھر بھی اس ایگریمنٹ کو کیا کرتا ہے کل ادم ستار بھائی جب آپ سے پیسے لینے کے لیے آئیں گے ایک کروڑ سے زیادہ ان کو لینے کی اجازت نہیں ہے کچھ ایگریمنٹ ایسے ہیں جن کو اسلام کل ادم قرار دیتا ہے وہ ایگریمنٹ مانتا ہی نہیں اسلام سودی ایگریمنٹ کو اسلام کیا کہتا ہے کل ادم چاہے کتنی قسمیں کھائی ہوں اسلام پھر بھی آپ کو کہے گا بھائی آپ اصل رقم لوٹاؤ جو دو لاکھ آپ نے ایگریمنٹ کیے تھے وہ آپ مت دو دوگے گناہ گار ہوگے آپ اس لئے بینکوں سے جو لوگ لون لیتے ہیں نا سودی تو ہم ان کو کہتے ہیں اصل رقم لوٹاؤ باقی پی جاؤ صحیح ہے نا کیونکہ وہ سود آپ پر دینا لازم نہیں ہے تو پی سکتے ہو آپ اسلام کی ٹھیک ہے یہ قانونی پاکستان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نے بینک سے اگر قرضہ لیا سودی ایگریمنٹ کیا بہت برا کیا تو آپ جب اصل رقم آپ نے اگر لوٹا دی ہے تو پھر اضافی آپ پر لوٹانا لازم نہیں ہے کیونکہ سور بقرہ کی صاف آئیتیں جتنا اصل مال تھا بس وہ لوٹاؤ گے اس سے زیادہ نہیں ملے گا تو انا بینک کو نہ کسی کو بھی تو اصل رقم لوٹاؤ پدھلی گلی سے آپ نکل سکتے ہیں اسلام اکارڈنگ تو شریعہ تو اسی طرح یاد رکھو گل فرینڈ بوائی فرینڈ کا جو کلچر ہے یہ جو ایگریمنٹ ہے دوستیاں میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا میں بیلنس زلوا کے دوں گا میں یہ کر دوں گا میرے پاس فونز آتے ہیں کہ بھائی بھو اس نے میں نے اسے وعدے کیے تھے اتنے یہ کیے تھے وہ کیے تھے تو اب میں کیا کروں میں نے کہا کوئی ان کی کوئی حیثیت بولتے کیوں نہیں نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت easy load میں پانچ سو کا بیلنس زلواوں گا نہیں ڈالوا بیلنس اتنا فری کرنے کی ضرورت گو لہنگ نہیں اپنی والدہ کے موبائل میں بیلنس زلوا دو اپنی ہمشیرہ بہن کے موبائل میں بیلنس زلوا دو گرل فرینڈ سے آپ کو کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے اس سے کہو بھئی ایک ہی ٹاپک پہ بات ہوگی شادی کرنی ہے آجاؤ مفتی صاحب الفلاحیہ مسجد میں نکاح پڑھاتے ہیں آجاؤ نکاح کے لیے ہم چوبیس گھنٹے حاضر ہیں اب تو ہول سیل کے حساب سے دھڑا دھڑا ماشاءاللہ نکاح ہو رہے ہیں پانچ نکاح ہوئے ہیں ماشاءاللہ جمعے میں اب تو مجھے لگ رہے ہیں لوگوں کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے یا شاید میرے پاس بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں یہی وجہ لگ رہے ہیں تو وہ اتنے ماشاءاللہ دھڑا 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 ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک صاحب آئے ابھی مجھے نہیں پتا تھے ان کی دوسری شادی ہے لال سرخ ماشاءاللہ پتھان سے وہ لگ رہا تھا پتھان ہے یورپ سے آئے تھے لال سرخ ٹیمارٹر جیسے میں نے نکا پڑھا دیا مجھے نہیں پتا تھے دوسری شادی ہو رہی ہے نکا پڑھایا پھر آئے اور مجھے کھجوریں بھی گفت میں دیں اور ایسے خوشی سے ماشاءاللہ میری شادی ہوئی ہے بلکل زبردست خوش اور پتہ ہے میں نے دوسری شادی کیے بیوہ سے مجھے کہنے لگے میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا اور لال سرخ نہ ایسے خوش سواد کے ہوتے ہیں نا یہ ایسے تو میں نے دوسری کیے بیوہ سے آپ کے بیان سن کے ابھی اسی جمعے کی بات ہے آپ کے بیان سن کے میں نے دوسری شادی کیے بیوہ سے بار بار بتا رہے ہیں بیوہ سے کیے دوسری شادی اور یہ تو بلکل ینگ لڑکا میرے خالق پچیس سال عمر ہوگی تو میں نے کہا پہلی کو پتا ہے کہہ رہی نہیں اس کو نہیں پتا میں نے کہا بیٹا میں نے کہا یہ جو آپ لال ٹیمارٹر بنے ہوئے ہو نا ابھی یہ جو آپ کے چہرے پہ سرخی آئی وی ہے خوشی کی لہریں یہ ابھی جب پتا چلے گا یہ ساری خوشیاں کیا ہو جائیں گی یہ کافور ہو جائیں گی حدیعہ ودیعہ اس کے بعد مجھے آکے دیتے آپ یہ جو کھجور آپ اجوا کھجور کا بڑا خوبصورت ڈبا دے کر گئے وہ میں نے کہا یہ جب پتا چل جائے نا اس کے بعد دیتے تو مجھے خوشی ہوتی یہ بھی یہ تو بھی پتا ہی نہیں ہے بھائی ابھی تو پتا چلے گا پکڑے جاؤ گے تو پتا چلے گا کیا ہوگا اور کرونا کے دنوں میں کر لی بھائی ایمیون سسٹم ابھی تو بڑھانا ہے نا آپ کو کرونا کے خلاف اگر بیماری ہو گئی آپ ٹینشن میں ہو وہ تو کرونا پھر مار دیتا ہے انسان کو تو خیر بڑی حمد کی بیوہ سے کیے بڑی بات ہے اللہ برابے پہلی بیوی کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق دے ان کو ایسا نہ دوسری کی وجہ سے پہلی کو بھول جائیں اور دوسری کا بھی تو اب پتا نہیں پتا چل گیا ہوگا کہ نہیں پتا چلا ہوگا اب تک اللہ خیر کرے تو یہ ہر آدمی ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے اس وقت اور بھی ایک دو کیس ہوئے ہیں یہ کیا ہو جائیں گی یہ کافور ہو جائیں گی حدیعہ ودیعہ اس کے بعد مجھے آکے دیتے ہیں یہ جو کھجور آپ اجوا کھجور کا بڑا خوبصورت ڈبا دے کر گئے وہ میں نے کہا یہ جب پتا چل جائے نا اس کے بعد دیتے تو مجھے خوشی ہوتی یہ بھی یہ تو بھی پتا ہی نہیں ہے بھائی ابھی تو پتا چلے گا پکڑے جاؤ گے تو پتا چلے گا کیا ہوگا تو اور کرونا کے دنوں میں کر لی یار بھئی ایمیون سسٹم ابھی تو بڑھانا ہے نا آپ کو کرونا کے خلاف اگر بیماری ہو گئی آپ ٹینشن میں ہو وہ تو کرونا پھر مار دیتا ہے انسان کو تو خیر بڑی حمد کی بیوہ سے کی ہے بڑی بات ہے اللہ پہلی بیوی کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق دے ان کو ایسا نہ دوسری کی وجہ سے پہلی کو بھول جائیں اور دوسری کا بھی لیکن یہ کہ میں نے کہا سواب کی انشاءاللہ گارنٹی یہ بہت ملے گا آپ کو حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اب پتا نہیں پتا چل گیا ہوگا کہ نہیں پتا چلا ہوگا اب تک اللہ خیر کرے تو یہ ہر آدمی ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے اس وقت اور بھی ایک دو بہت ملے گارنٹی